اسلام علیکم ویرز امید ہے خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سیکنڈ اینول اگزامنیشن کے بارے میں بتایا تھا بہت سی باتیں جو ہے ان کے بارے میں گائیڈ کیا تھا اور آپ کا بہت اچھا رسپانس ملا بہت شکریہ آپ کا آج ہم آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ میٹرک کے بعد سٹوڈنٹس کو کیا کریئر چوز کرنا چاہیے کس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے کیا فیلڈ اڈاپٹ کرنی چاہیے تو اس لیے جو ہے وہ فیلڈ چوز کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ سٹو آپ ہو کے اور ٹوائس تھنگ کرنا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکے کیونکہ اس ٹائم پر بچا جائے ہیں وہ بہت کنفیوز ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ ایسی پری میڈیکل کرے آئی سی ایس کرے آئیکوم کرے یا کون سی فیلڈ جو ہے اس کے لیے بہتر رہے گی تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم تین طرح کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے اس لیے ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو تینوں کی جو ہے وہ کریکٹر سٹکس پتا چل سکیں کہ ہائی اچیورز کہاں جا سکتے ہیں لو مارکس والے سٹوڈنٹس کہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور موسٹ پیسیفکلی لو انکم والی جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں پہ ایڈمیشن دلوائیں کہ ان کی جو ہے وہ فائنانچلی سپورٹ بھی ہو سکے اور بچے جو ہے وہ کسی اچھی فیلڈ کے طرف نکل بھی جائیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہائی اچھیورز ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں جا سکتے ہیں کون کون سی ان کے لئے فیلڈ ہیں ایف ایسی پری میڈیکل ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں موسٹی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایف ایسی پری میڈیکل یا پری انجینرنگ کے طرف ہی جو ہے وہ ان کا رجحان ہوتا ہے اس کے علاوہ آج کل جو ٹرینڈ نیا چلا ہے وہ آئی سی ایس کی طرف ہے بچے جو ہیں وہ ایسی ایس کی طرف بھی جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں اور ایک اور فیلڈ ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایف ایسی ایم ایل ٹی کہلاتی ہے ایف ایسی ایم ایل ٹی بسیکلی کیا ہے ایف ایسی ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی یہ جو لیب آپ دیکھتے ہیں جہاں ڈیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے بارے میں ایف ایسی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ آئی پی ایسی ہوتی ہے آئی پی ایس لاہور میں بھی ہے اور اسلاحوات میں بھی ہے وہاں سے جو ہے یہ ایف ایسی ایم ایل ٹی جو ہے وہ ہوتی ہے آج کل اور بھی ڈیفرنٹ پرائیوٹ کالوجیز ہیں جو کہ ایف ایسی ایم ایل ٹی کرواتے ہیں تو کسی دن میں آپ کو اس کے بھی لسٹ دوں گے کہ کہاں کہاں سے آپ ایف ایسی ایم ایل ٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ چار فیلڈز ہیں جہاں پہ ہائی اچیور سٹوڈنٹ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی لو مارکس والے سٹوڈنٹز کہاں کہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں جی دی اے ای میں ڈیپلومہ ان ایسوسی ایڈ انجین برنگ میں یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی اس کے لیے سپیسیفک جو ہیں وہ کالیجز ہیں جو کہ یہ ڈیپلومہ کرواتے ہیں یہ 3 ایئرز کا ہوتا ہے آپ میکٹر کے بعد یہاں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس سے آپ کے پاس ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے اس طرح کی ایڈوکیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے نمبر ٹو میڈیکل ٹکنالوجی پروگرام یہ ڈیفرنٹ طرح کی ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں اور بہت سے پرائیویٹ کالیجز جو ہے وہ فیلڈ میں آگے گئے ہیں جو کہ میڈیکل ٹکنالوجی کے پروگرام ملٹوں کے پاس آگے ہیں جیسے یہ بھی میں آپ کو ایڈوکیشن لے میں آپ کو ایڈوکیشن لے میں بھی بتایا اسی طرح سے ایڈوکیشن لے میں بھی ہوتے ہیں اس کے لابے کمپیوٹر پروفیشنل ڈیپلومہ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بعد بچے کو کروا سکتے ہیں ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹوٹس ہیں گورنمنٹ کے ہیں سیمی گورنمنٹ بھی ہیں وہاں بھی بہت اچھی وکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے ٹیکنیکل جو ہے ان کے پاس لیبز ہوتی ہیں لڑکوں کے لیے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکل ڈپلوماز ہوتے ہیں جیسے وہ کسی بھی کسی بھی فیلڈ میں ٹیکنیکل جو ہے وہ جا سکتے ہیں بہت زاری اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ دیپلوما ان ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ہیں وہ لوگ مانسوالی سیڈنٹس ان تمام فیلڈ میں جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آرٹس والی سائٹ پہ بچے کہاں جا سکتے ہیں کون کون سے فیلڈ ہیں انٹر لیول کے اوپر ایفے جنرل سائنس ہوتی ہے آئیکوم بھی ہو سکتا ہے آئی سی ایس وید ماتھ سٹیٹ اور کمپیوٹر اور اگر آپ آئی سی ایس کرتے ہیں سائنس سبجیکٹس میں تو وہ فیزکس کیمیسٹری اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کا کمپیوٹر کا کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ایفے ہیومینیٹیز میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایسی سی ای میں بھی ایڈمیشن یہ کاؤنٹنگ کی ٹائپ سائٹ پہ یہ فیلڈ چلی جاتی ہے تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے آج کل بہت سے بچے جو ہے وہ ایسی سی ای میں بھی ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں آرٹس سائٹ پہ آپ پڑھنا آرٹس چاہتے ہیں لیکن آپ جو ہے اپنی جو ہے انکم بہتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی سی ای بھی کر سکتے ہیں آرٹس کی فیلڈ میں رہ کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لو انکم فیملیز جو اپنے بچے کی بہت بھاری فیصے اداد نہیں کر سکتی وہ کیا کرے وہ ڈی اے ای میں ایڈمیشن لے میڈیکل ٹکنالوجی پروگرامز میں کمپیٹر پروفیشنل ڈیپلوما اور ٹیکنیکل ایڈوکیشنل ٹریننگ میں یہاں پہ چونکہ فیزیز بہت کم ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے ان بچوں کو بھی یہ بھی گائیڈ کیا جو ان کے مارکس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں وہ بھی ان فیلڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور جن کی انکم لوہ ہے وہ بھی اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اکھراجات کم ہوتے ہیں اور آپ کو ٹیکنیکل ایڈوکیشنز جو ہے وہ ہر طرح سے پروائیڈ کی جاتی ہیں جس سے آپ فیلڈ میں آکے جو ہے وہ کما سکتے ہیں بچہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تھینکیو فور واجنگ مائی یوٹیوب چینل اس چینل کے اوپر آپ کو بہت ساری جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹید ان کے جو ہے پیپرز جب ہوتے ہیں تو اس دفعہ جو ہمارے گیسز تھے وہ 99% تھے اور جن بچوں نے ہمارے گیسز سے فائدہ اٹھایا ان کے جو ہے بہت اچھے نمبر آئے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنز رو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہار نئی ویڈیو سب سے پہلے میں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ